موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تندہ پیاس بچے فرمائش کریں تندہ پیاس اپنے پیاس تندہ پیاس سوکہ دھنیا ایک چمچ کیبل سپون تین سے چار ٹاماٹر جن کو پیس پھائیں 5 سے 6 پیاز درمیانی سائز کی چھوٹی اور درمیانی مکس ہیں اور ادرک لسن جو ہے وہ ڈے ٹیبل سپون لیے اوائل ایک چمچ اب میں جن ہوں وہ اپنی فریمون کر کے اس میں ہم نے اوائل جو ہے وہ ڈال دینا ہے یہ ہم نے اوائل جو ہے اس میں ڈال دینا ہے جب یہ تھوڑا سا گرم ہوگا اوائل پھر ہم اس میں جیسے کہتے ہیں نا لسن کا تڑکہ وہ لگائیں گے جب تھوڑا سا ہلکا سا ہم اس کو گرم کریں گے تھوڑا سا یہ ہو جائے گا گرم پھر ہم اس میں جو ہے وہ اپنا لسن کا تڑکہ لگائیں گے تھوڑا تھوڑا سا یہ ہو گیا گرم اور اپنا اس میں یہ لسن ڈالوں گی ادرک لسن کا جو میرے پیسے میں ہیں وہ میں اس میں ڈالوں گی سارے ٹھیک ہے اور یہ ہم نے سارے اس میں شامل کر دی آپ چاہیں تو اس کو پیس بھی سکتے ہیں ویسے میں نے تو باریک سے چاپ کیا ہے تو آپ چاہیں تو اس کو باریک بلکل پیس لیں مشین میں یا ان کا پیسٹ لے لیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے بھی شک آپ کی مرضی آپ جو مرضی لیں اب اس کو ہم تھوڑی دیر کے لئے ڈھک دیں گے تاکہ یہ جو ہے وہ تھوڑا سا چی کرم گرم ہو جائے یہ دیکھیں ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں گرم ہونا سٹارٹ ہو گئے ہلکا ہلکا جو ہے وہ ابھی اس کو سیک لگا ہے اور یہ سٹارٹ ہو گئے اس کو ہم نے گولڈن براؤن کریں گے تھوڑا سا گولڈن گولڈن کلر ہوگا پھر ہم اس میں اپنی باقی چیزیں اٹ کریں گے تو ابھی یہ ہو رہا ہے یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا سا یہ گولڈن ہونا شروع ہو گئے اب ہم اس میں بلکل ہلکا ہلکا سا سٹارٹ ہو گیا گولڈن ہونا پھر ہم اس میں کی خوشبو جو ہے نا جب ہم کرتے ہیں نا یہ خوشبو بڑی مزے کی آتی ہے اب ہم اس میں اپنی یہ پیاز جو ہم نے چاپ کر کے رکھیں ہیں باری یہ ڈال دیں باری پیاز کی ہم نے اس میں ڈال دیا یہ دیکھیں میرے دل ہے کہ میں آپ کو ریسپی سٹر ایسی بنا ہوں پھر ابھی ہم یہ ٹماٹر بھی آئیٹ کر دیں گے ایسی ہو جائے کہ آپ بہت مزے لے کے اپنے کھانے بھی پتائیں پھر ہم نے ایک ہری مرچ جو ہے نا وہ بھی ساتھ اسے ڈالی ہے اس کی جو ہے جب پھومتے ہیں ہری مرچ کے ساتھ اس کی خوشبو بڑی اچھی آتی ہے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ لگے بیل آئکس کو دبانا نہ بھولئے گا تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ ملتی رہے اب میں اس میں یہ چھوکا دنیا ایک چمچ یہ بھی میں نے اس میں ایٹ کر دیا اب ہم اس کو تھوڑا سا بھوننے کے لیے رکھا اندر کے رکھیں گے تاکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ آپس کی طرح بھونتے ہیں یہ ہم اس میں ابھی ایسے رکھ دیں گے چلیں اب ہم اس کو پر سے چیک کرتے ہیں اب ہمارا تھوڑا سا مسالہ ہو گیا ہوگا یہ دیکھیں یہ ہمارے پیار سوڑے سے گھن گے ہیں اب ہم اس میں جو ہے نمک میں چائٹ کریں گے نمک ایک ہزوزائی کا اور میرے چیک چمچ ہے یہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اس کو اچھی طرح ایک دفعہ ہلا کے پھر ہم اس میں اپنی چندے بھی ڈال دیں گے ہم نے اس کے پیازوں کو بلکل زیادہ ہونے کرنا کشبو اس کی بہت اچھی آرہی ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو اب ایک دفعہ اس کا کمچہ ہلا کے اس کو بلکل میڈیم فلیم میں ہم نے اس کو رکھ دینا ہے بہت زیادہ ہائی فلیم میں نہیں کرنا سبزی جو ہے وہ خود اپنا پانی بھی چھوڑتی ہے اور آئل بھی بہت زیادہ ہونے کرنا ہم نے اس کو یہ دیکھیں تو ہم نے بلکل میڈیم فلیم میں ہم نے اس کو اب رکھ دینا ہے فلیم ہم نے میڈیم کر دینا ہے زیادہ ہائی نہیں ہی کرنا ہے اب یہ اپنی اس میں ہوتا رہے گا یہ اب ایسے یہ دیکھیں یہ اس کی ایسی لک ہو گئی ہے اب ہم اس میں تھوڑی سی باریک پیسی ہوئی باریک جو ہے نا میں نے چھوڑی سچی باریک کر کے نا چار سے پانچ سبز مرچیں بڑا دیں اور ساتھ ہم اس کے تھوڑا سا گرم مسالہ اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے گرم مسالہ یہ اور اس کو ہم پھر سے ہلکی آگ پر ڈھک کے رکھ لیں گے ابھی میں اس پر چمچا نہیں ہی رہوں گی تھوڑا سا یہ اس کے اندر ہو جائے دیکھیں میں نے ڈیش آؤٹ کرتی ہے اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورت اس کی لوکاری ہے آپ لوگ بھی اپنے گھر میں اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا مجھے آپ کی فیڈبیکس کا انتظار رہے گا اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا جزاک اللہ